جی ہاں دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کمر انڈیا دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے گلام حیدر اور سیما حیدر کے حوالے سے دوستو گلام حیدر کی ایک دھماکے دار نئی ویڈیو آئی ہے جیسا کی آپ سبھی کو پتا ہے کہ سچین نے گلام حیدر کے جو ماسوم بچی ہے اس کے ساتھ بہت ہی گندی حرکت کی ہے جو کی دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو گئی لیکن آج جو ہے گلام حیدر نے اس پر جم کر کے دھولائی کی سچین کی اور اس کی بینڈ بجا کر رکھ دی جو کی سچین کو گلام حیدر کے بچی پر ہاتھ ڈالنا بھاری پڑ گیا ہے جو کی گلام حیدر نے آج بہت ہی اچھے طریقے سے دھو ڈالا گلام حیدر کی اس ویڈیو کو بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ گلام حیدر کی ہیلپ ہو سکے دوستو سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں گلام حیدر نے آپ سبھی لوگوں کو تہہ دل سے شکریادہ کیا جو گلام حیدر کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے حوالے سے گلام حیدر نے کہا کہ نہ تو ہندوستان کی طرف سے اور نہ ہی پاکستان کی گورنمنٹ کے طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے مسلسل میں چیخ رہا ہوں چلا رہا ہوں پتہ نہیں یہ سرکار کیوں چھپ بیٹھے ہیں کیونکہ بہتر وہی جانتے ہیں کہ اب تک بچوں کے واپسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی ارادے امن نہیں نظر آ رہا ہے کہ بچے واپس آ سکے گلام حیدر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں لیکن افسوس ان عالی اداروں پر ہے پاکستان سرکار ہے موڈی سرکار ہے یوگی سرکار جو ہندوستان میں ہے اور افسوس ہے کہ چار بچوں کو لے کر ایک انلیگل طریقے سے سیما جا کر کے انڈیا میں بیٹھ گئی ہے اسے کوئی بھی سوال جواب نہیں ہے اور اس بیڈیو میں حیدر نے کہا کہ قانون کے لوگوں سے میرا پور زور اپیل ہے کہ چار بچوں کو لے کر پاکستان سے سیما حیدر انلیگل طریقے سے آئی ہے تو ان کو جیل کے حوالے کرو پولیس کسٹڈی میں رکھو یا بچوں کو ڈپورٹ کرو لیکن اب تک کیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے اور میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری پاکستان گورمنٹ یا ہندوستان کے گورمنٹ کو سوچنا چاہیے ان چار بچوں کے زندگی کے بارے میں اور گلام حیدر اس بیڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں در بدر ادھر ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہوں اور میری ممی کا بھی تبیت ٹھیک نہیں ہے اللہ بہتر کرے گا کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ ہمارے آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ میں اتنا کوشش کیا ہر جگہ سے ویڈیو اپلوڈ کیا تاکہ ان علائے داروں تک میری آواز پہنچے ایک باپ بچوں کے لیے کتنا پریشان ہے اور مسلسل میں روز جیسے سورج نکلتا ہے میں یہی امید رکھتا ہوں کہ آج کچھ اچھا ہونے والا ہے امید ہے اس رب کی ذات اچھا ضرور کرے گا انشاءاللہ تو حیدر کا یہ کہنا ہے امید تو ہے مگر میری عدالتیں کچھ کر بھی سکیں لیکن نہیں کر رہی ہیں لیکن نا امید میں بلکل نہیں ہوں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے لیکن نا امید میں بلکل نہیں ہوں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ انصاف ملے گا دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے گلام حیدر اس ویڈیو میں یہ بھی کر رہے تھے کہ مجھے اپنوں نے ہی برباد کیا کسی گئر کی کیا بات کریں پورا بھروسہ کیا پورا وشواس کیا لیکن مجھے یہ حسلہ ملا لیکن اس کا سجا سیما کو ضرور ملے گا سیما یہ بھول جاؤ جب تک تم کو سلاکھوں کے اندر نہیں لاؤں گا تب تک میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور جو تُو نے میرے ساتھ کیا اس کا انجام پورا دنیا دیکھے گی اور بچوں کو ہر حال میں لانا میری زندگی کا مقصد ہے اور جو بھی یہ بیڈیو دیکھ رہی ہیں ہر ماں بیٹی ہمارے ساتھ ہے اللہ ان کو زندگی دے انشاءاللہ اللہ ہماری کامیابی ضرور دے گا جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے سیما تم ایسا مت سوچو کہ میں اچھا کما رہی ہوں یوٹیوب سے اور لوگ ساتھ دے رہے ہیں تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں یہ یاد رکھنا اگر کوئی بھی تماسہ کرتا ہے روڈ پر تو کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا بے وکوف ہے سیما دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے بس تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے یہ تم یاد رکھنا تمہاری صرف جسم فروسی ہو رہی ہے تم سوچ رہی ہو کہ آج میں تھمکے لگا کر چار پیسے کما رہی ہوں اور کل یہی کام بیٹیاں کریں گی یہ بلکل غلط ہے یہ تمہاری بھول ہے ایسا بلکل نہیں ہوگا اور گلام حیدر اس ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں انسار برنی صاحب ہے ہم ہے ہمارے ساتھ سبھی لوگوں کی دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جو کہ سیما تمہاری گرہبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا اور گھسیت کر عدالت میں لے کر جائیں گے اور چار بچوں کو لے کر آئیں گے کیونکہ میں کام دھندہ سب کو چھوڑ دیا ہے کچھ نہیں کروں گا جب تک تم کو کال کوٹری میں بند کر کے اور بچوں کو لے کر نہیں آؤں گا بچوں کو اپنے گود میں لاکر پوری دنیا کو دکھاؤں گا دیکھو کامیابی یہ ہوتی ہے انشاءاللہ